اسلام علیکم جی مرانا شیروز ہے اور میں پاکستان ایک ازاد ملک کے ایک ازاد شہری پاکستان کا تعلق جو کشمیر کے ساتھ ہے یہ کسی فی ڈھاکا چپا نہیں جو پاکستان کا محبت کا رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ اسے بہ خوبی سب واقف ہیں اور جو اس وقت کشمیر کے لوگوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اسے بہ خوبی سب جانتے ہیں اسی حوالے سے کل پاکستان کی عوام نے جو ایک ایک جہتی کا جو ہے کشمیر کے ساتھ جہتی کا جو بہ عام دیا ہے وہ قابل دید ہے اگر میں مجود حالات کو دیکھ کے کہوں کہ ہم پہ جنگ کی کیفیت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ہم واقعی جو ہیں ہم پہ جنگ کی کیفیت ہے اب اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا رول آتا ہے بشک وہ پاکستان کی گورنمنٹ کا ہو پاکستان کی آرن فورسز کا ہو یا پاکستان کی عام پبلک کا ہو اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رول ہے اور ہر ایک بندہ اپنے اپنے رول کیلئے جواب دے جو چیفی ہے میں نے کل نوڈ کی فوشل میڈیا پہ بشک وہ کوئی بھی بلیٹ فارم ہو ووٹس ایپ ہو انسٹراغرام ہو یا فیل بک ہو یا ووٹیور کوئی بھی ہو اس میں ایک چیف کومن تھی جس نے مجھے کفی دکھ دیا اور جو کفی ایک اففوفناک چیف تھی اس میں یہ تھا کہ ایک جگہ تو ہم نے افٹیٹف لگایا ہوا ہے کشمیڈیوں کے فاتھ یک جہتی کے پیام کا اور پیغام کا دوسری طرف ہم نے انڈین میڈیا کو بھی فات فات پرموٹ کیا ہوا ہے کفی نے کوئی انڈین فانگ لگایا ہوا ہے کفی نے انڈین موویز کا ٹریلر لگایا ہوا ہے یا اکثر افٹیٹف پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ فنما گھروں میں جا کے انڈین موویز کا بقاعدہ انہوں نے کلپ لگایا ہوا ہے تو یہ چیف جو ہے افنی ایک نہائی تھی مجھے جو ہے ایک دکھ پہنچایا بھی کچھ ایویں تھی جو میں نے فوچا کہ میں آپ لوگوں کے فاتھ شیئر کروں آپ لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس بات پر بہت خوبی واقف ہوں گے کہ جو ہم انڈین انڈین میڈیا کو جو ہم جو اتنا پرموٹ کرتے ہیں یا اتنا دیکھتے ہیں یا جو اتنا کومن جو ہے ہمارے لائف میں اس کا ان کے اکانومی پہ ایک بڑا ایک اچھا اثر پڑتا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے تو دوسری طرف آتے ہیں کہ جو ہم یک جہتی کا جو ہمارا مقصد ہے کشمیڈیوں کے ساتھ وہ مقصد جو ہے وہ انڈیا کو اس چیف کا احصاف دلانا ہے کہ کشمیڈی جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہے پاکستان کی عوام جو ہے کشمیڈیوں کے ساتھ کھڑی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کشمیڈیوں پہ ایسا کرتے رہیں گے اور آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا ہمارا مقصد جو ہم نے کل پہ اغام دیا وہ یہ ہے لیکن دوسری طرف ہم جو ہے انڈیا میڈیا کو جو پرموٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک غلط چیف ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈیا کو ایک گہرہ گھاؤ دینا ہوگا جسے جو ہے ان کا اس چیف کا حساب ہو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرح پاکستان کی آرم پورسیس کی طرح پاکستان جو پاکستانی عوام ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں وہ بھی جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور وہ بھی اتنی جو رکھتی ہے کہ بھارت کو جو ہے مطور جواب دیا جا فکے اب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں جو ہے انڈیا کو انڈیا میڈیا کو انڈین پروڈکس کو اپنی زندگیوں پہ جو ہے ان کو بائیک آٹ کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے ان کی اکانومی پہ ایک اچھا خوافہ ایک اثر ہو ہمارے اس سٹیپ کی وجہ پہ جو ہے ان پہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا خوافہ ان کی اکانومی پہ ایک گہرا گھاؤ جو ہے لگ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے انڈین میڈیا کو انڈین پروڈکس کو بائیک آٹ کرنا پڑے گا اپنی زندگی سے اور یہی ہمارا جو ہے سب سے اہم اور امپورٹنٹ رول ہے میں سمجھتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہم سب مل کے جو ہیں انڈین میڈیا کو انڈین پروڈکس کو اپنی زندگیوں سے بائیکارٹ کریں گے اور فیڈی افلی افٹیف کا بڑا اثر پڑے گا اگر ہم ہر ایک بندہ اس ذمہ داری کو جو ہے سمجھیں ہمیں سے مفتلی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ کریں ہم نہیں کریں گے ہمارے کنیف کیا فرق پڑتا ہے تو یقین مانیں کہ ہر ایک بندے کے کنیفے پڑتا ہے فرق اور ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا جو ہے وہ خود اکیلا جواب دے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج پہ جو ہے ہم افٹیف کا اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے زندگیوں پہ انڈین میڈیا کو انڈین پروڈکٹس کو نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ایک جو ہے جو ہمارا کشمیڈیوں کے فات محبت کا جو رشتہ جو ہم ایک پیغام دیتے ہیں وہ ثابت ہو فکر ہم نے عام پبلک میں میں فرمجھتا ہوں کہ صرف لیمیٹڈ کر دیا ہے فوشل میڈیا پہ ایڈریٹ ڈی پیو لگانا یا ان کی جو ہے صرف اریلیا نکالنا یہ چیزیں اچھی ہیں کچھ حد تک لیکن جو ہے صرف یہی چیز کافی نہیں ہے ہمیں انڈیا کو گھاؤ دینا ہوگا وہ بھی گہرا تو آپ خود یہ چیزیں دعویہ لگا لیں کہ اگر ہم جو ہے انڈین میڈیا کو اور انڈین پروڈکٹس کو اپنی زندگی سے جو ہے بائیکارڈ کرتے ہیں جو اس کا ان پہ کتنا ان کے گہرا اثر ہوگا اس میں انڈین میڈیا میں انڈین یوٹیوبرز ہیں انڈین پروڈکٹس ہیں ہر ایک چیز جو انڈیا سے جس کا لنک ہے جس بھی چیز کا اگر ہم اسے بائیکارڈ کرتے ہیں تو ایٹ ویل میک ایوچ ڈیفرنس اللہ پاک آپ کو اور مجھے جو ہے اس چیز پر عمل کرنے کے توفیق اتفاق فرمائے اللہ پاک ہمارے کشمیری بھائیوں کی مشکلیں آسان فرمائے آمین فم آمین